بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے یہ جی فیبر یہ میش ہے یہ فیبرک کا اس میں یہ دھاگا سا ہوتا ہے اور پی وی سی فیبرک مکس ہوتا ہے تو یہ میش ہے یہ ہم لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پائپ یہ پورا ایک میٹر کا لمبا اور ففٹی میٹر کا آگے جو لمبائی میں اور اس کا جو طور عرض ہے یعنی چڑھائی اس کی وہ ایک میٹر ہے اور لمبائی اس کو جب کھولیں گے تو ففٹی میٹر بن جاتی ہے تو یہ کہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی اس پہ میں ویڈیو اپنی دکھا چکا ہوں تو یہ جو ہے کمپنی یہ والی یوز کرتے ہیں ہم دیکھیں یہ فیبرک گلاس میش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ یہ جو اس کا سائز دیا ہوئے ون میٹر بائی ففٹی میٹر تو اس کو ابھی ہم نے یہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا تھا جو کہ نکال دی ہے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لگائی تھی کٹنگ کر کے کیونکہ یہ پلسٹر ہمارا پہلے ہو چکا تھا اس میں ہم نے بہت ٹائم انتظار کیا لیکن اونر جب اس کی مارکنگ ساکٹس کی نہیں دے رہے تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا کام اس کو ختم کرنا تھا تو ہم نے کہا اس کی کٹنگ کر لیں گے بعد میں اور اس کا مینٹینس ہو جائے گا اور اس پہ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی وی سی میش ہم نے لگائی ہے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ آپ کو تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہوگی پہلے اس کی یہ پائپنگ وغیرہ کر کے کنڈیوٹس کی اور اس کے بعد اس کو فیلنگ کی ہے اس کے مسالہ وغیرہ کونکریٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ فیبریک جو آپ میں دیکھائی ہے آپ کو یہ لگائی ہے اور اس کے اوپر خالص سیمٹ کے یہ مسالہ جو بنا کے چٹ اس کو بلتے ہیں وہ لگائی ہے اور ادھر ابھی لگا رہے ہیں یہ والا باقی ہے یہ دیکھیں آپ فیلنگ اس کی پہلے کی ہوئی تھی اور اس کے بعد ابھی اس کو پلسٹر بھی تھوڑا تھوڑا زیادہ اس طرف سے کٹنگ کیا ہوئے تاکہ اس کے اوپر جو کٹنگ کی ہوئی دیوار سے تھوڑا سے زیادہ اوپر چڑ جائی ہے ہماری میش تو یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں آپ نیچے ابھی مسالہ لگانے والا ہے اور یہاں پہ لگا دیئے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ میش لگانے سے کیا ہوتا ہے فیبرا کی ایک تو کبھی یہ گلتی نہیں ہے تو خراب نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بعد میں کٹنگ کی ہے یا ہم پہلے کٹنگ کرتے ہیں بلاک کی تو کریکس نہیں آتے یعنی تابوک کو جب پلسٹر ہوتا ہے تو پھر بعد میں وہ جگہ تابوک جو کمپنی سے بن کے آتے ہیں تو وہاں پہ کٹنگ ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو فیلنگ کر کے پلسٹر کرتے ہیں تو پھر کوئی پائپنگ کی وجہ سے کریکس آنے کے خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم لوگ اس پہ یہ میش لگاتے ہیں جو جوائنٹ دوسرا ہمارا تک مہ کولمز وغیرہ کا بیمز کے درمیان وہاں پہ جی آئی میش لگائی جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ پی وی سی میش ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کریں تو یہ ویڈیو آج کی شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کٹنگ وغیرہ کیسے اس کی کر کے اور پھر اس کو رپیرنگ کیسے کرتے ہیں دوسرا میں اس کا اکسپلین آپ کو کر دوں یہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا پوائنٹ ہے اور اس ساتھ میں اس کا ٹی وی کا پوائنٹ ہے اور اس کے بعد میں یہ اس کا یو ایس بی کا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے اور اس کا ڈبل ساکٹ ہے اور یہ ابھی یہاں پہ اس فکس ہو چکے ہیں اور اس فائنل ہے یہ پہلے اوپر یہ مارکنگ کیے ہی تھی اور پھر اس کے حساب سے نیچے یہ فکس کی ہیں ساتھ میں اسی جو ماسٹر بیڈ روم میں یہاں پہ ایک ڈبل ساکٹ دی ہے تو ڈبل ساکٹ میں سے یہ دو پائپ نیچے نکالے ہیں یہ لوپنگ ہوں گے ایک تو اس ساکٹ کے ساتھ میں پائپ لوپ ہو جائے گا اور دوسرا جب اس طرف ساکٹ ہے اس طرف لوپ ہو جائے گا تو اس کا رنگ سرکٹ آ رہا ہے لاسٹ میں دو پائپ اس کے ڈی بی پہ جائیں گے تو جب کنڈیوٹس ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے تو اس میں یہ آپ ایک سوچ کا رکھا ہے یہاں پہ کٹنگ ہوگی تو ایک لیمپ وال لیمپ لگائیں گے یہاں پہ اس جگہ میں تو وہ وال لیمپ کے لیے یہ سوچ ایک اس طرف اور ایک اس طرف یہ رکھا ہے تاکہ بیٹ کے اس طرف سے بھی اگر آپ وال لیمپ بند کرنا ہو تو کر سکیں یا اس طرف سے بھی ہو تو بند کر سکیں تو یہ ہے کہ ابھی رات میں ڈبل بیٹ پہ دو آدمی سوئے ہوئے ہیں تو وہ ایک سوئے ہوئے ایک جاگر ہے تو اس نے لیمپ بند کرنا ہے تو دوسرے کو یہ نہیں اس کو پھلانک کے نہیں دونوں سائڈہ میں یہ فسیلٹی ہوگی اس لیے ہم نے یہ لگا دی ہے اس کے بعد میں یعنی ٹو وے سوچ لگ جائے گا پھر اس کے بعد میں یہ ڈبل ساکٹ ہے اور یہ انٹرنیٹ کا اور ٹی وی کا یہ بھی پوائنٹ ساتھ میں دے دی گئے ہیں تو یہاں پہ دوسری طرف بیٹ کے بھی یہ دونوں سہولتے ہیں یہی چیزیں دیں ہیں یہاں پہ بھی یہ لیمپ ٹو پائنٹ فائیو یعنی دو میٹر پچاس سینٹی پہ اوپر اس کا وال لیمپ آ جائے گا بیڈ کے رائٹ ہینڈ لیفٹ دونوں سائڈوں میں پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی انہوں نے اپشن لیا یہی سیم چیزیں یہاں پہ بھی کر کے اس کی پائپنگ کر کے اوپر جیے جو میش ہے پی وی سی وہ لگا دی گئی ہے اور آگے ہال کی ابھی بارے پاس لیونگ کی مارکنگ نہیں آئی تو یہ میں نے چھوڑا ہوئے تو دوسرا اس اس ایریا میں بھی یہ جو بیڈروم بیڈروم نمبر ون ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو سیم یہی پوائنٹ آ رہے ہیں دیکھ لیں جو میں نے ادھر ایکس پلین کی ہے انٹرنیٹ کے ہے اور اس کے بعد میں ٹی وی کا ہے اور اس کا یو اس بی کا ساتھ میں یہ ڈبل ساکٹ ہے اور یہاں پہ بھی بیڈ آ رہا ہے یہ جگہ آپ دیکھیں گے تو سینٹر میں جو آپ کو یہ پلین جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ بیڈ آ رہا ہے اور بیڈ کے رائٹ سایڈ میں لیف سایڈ میں دونوں سایڈوں میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے وہی پوائنٹ دیئے ہیں جو اس طرف دیئے ہیں انٹرنیٹ کا ہے اور سویچ کا ہے اور اس کے بعد میں اس کا ٹی وی کا دے دیا ہے تو وہ ٹی وی ادھر لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ٹی وی کا اوریڈی تو ادھر ابھی انہوں نے چینج کیا کیونکہ یہ وال مادیفکیشن ہو رہی ہے اونر ابھی چینج کروا رہا ہے کہ ڈرائنگ انہوں نے چینج کر لیے بلدیا میں یہ پوری جو ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو آگے تک چلی جائے گی اور یہ جو نیچے وال نائنٹی سنٹی بنائی تھی یہاں سے یہ بھی کٹ ہو کے یہاں تک یہ کٹ جائے گی یعنی کہ پوری دیوار کے اوپر آپ کو دیکھیں گے جب یہ کمپلیٹ ہوگی تو میں دکھائیں گے یہ ونڈو آ رہی ہے تو یہ ساکٹس اس طرف اس کی اس لیے ان کو چینج کر کے پہلے ادھر لگائی تھی ابھی اس طرف بوکسز اس کے لگا دی ہیں تو اس کے کنڈیوٹس میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ کنڈیوٹس وغیرہ لگی ہیں اور اس کے اوپر ابھی میش فیبریک کی جو ہے وہ لگانی شروع کی ہوئی ہے تاکہ اس کا پلسٹر کا پراسس جو رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ تھی آج تک کہ ہماری ویڈیو اس کی سوکٹس سے ریلیٹیڈ اور اس کی فیبریک کی میش کے سے تو میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ اس کا کیوں لگائی جاتی ہے کچھ پوائنٹ بھی شیئر آپ سے کر لیے کہ اس میں ہمارے روم کے اندر کون کون سے پوائنٹس آ سکتے ہیں موسیقی